اسلام علیکم میں ہوئی براہر نبت تو یار اکثر لوگ چائنا میں آتو جاتے ہیں لیکن ان کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ چائنا کے اندر آپ نے سروایف کس طرح کرنا ہے چائنا میں رہنا کس طرح سے ہے لوگوں سے پنگے لینے ہیں نہیں لینے کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے آپ کا جب پنگے لے لوگے اور آپ لوگ وہاں پہ سروایف کر جاؤ گے یہ چائنا ہے یہاں پہ آپ ہر کسی سے آگر پنگا نہیں لے سکتے تو یہاں پہ کس چیزیں ہیں آپ کو چائنا میں سروایف کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ آکے ہر کسی سے پنگا لوگ ہیں تو بھائی میرے یہ پاکستان نہیں ہے آپ لوگ یہاں سے کیک آٹ دیا سکتے ہیں ایزی لی تو اس لئے جو بندہ بھی چائنا آنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ جائیے کہ پہلے یہ چیز سکھیں کہ آپ نے چائنا چلے تو جانا ہے لیکن وہاں پہ جا کے آپ نے سروایف کس طرح سے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا چائنا میں آگے آپ لوگ انہیں رہنا کس طرح سے ہے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا تو چلتے ہیں ویڈیو پر آگے تو یار چائنا میں آگے سب سے پہلا جو کام آپ نے نہیں کرنا ہے وہ یہ والا کہ آپ نے قوم پرستی کے اندر نہیں پڑنا آپ نے کبھی یہ والا کام نہیں کرنا کہ یہ فلانی قوم اچھی ہے فلانی قوم نہیں اچھی یہ لوگ ٹھیک ہیں وہ لوگ ٹھیک آپ نے اس چیز کے اندر پڑنا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ چائنا کے اندر آگے اس چیز کے اندر پڑھو گئے نا تو پھر معاملات ہوتے ہیں خراب آپ ایک قوم کو بولو کہ وہ بری ہے اپنی قوم کو بولو کہ یار وہ اچھی ہے یہ سسٹر نہیں چلتا اور پھر جو اگلی قوم ہوتی ہے وہ یہ چیز برداشت میں نہیں کرتا اس طرح پھر آپ کے وہ جو چپ کرنی شاہد چلتی رہتی ہے اور اگر یہ شروع میں چلنا شروع ہو جائے نا تو پھر یہ آخر تک چلتی رہتی ہے اپنی قوم پرسیل اقام یہاں پر آکے بلکل نہیں کرنا کسی دوسرے بندے سے پنگا بلکل نہیں لینا اور خاص طور پر آپ نے لڑائی نہیں کرنی کسی بندے سے اگر آپ نے چائنہ میں آگے کئی لڑائی کی ہے اور کیمرین اپو کر لیا ہے نوڈ تو بھائی میرے معاملات ہوتا جاتے ہیں خراب بہت زیادہ خراب ہوتا ہے پھر یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ لوگ ڈیپورٹ میں ہوتا جاتے ہیں اس لئے چائنہ میں آگے آپ نے لڑائی نہیں کرنی کسی بندے کو یہ نہیں کرنا کہ آپ کی قوم دوری ہے سارے پاکستانی ہیں سارے اچھے ہیں یہی بات آپ نے کرنی ہے پنگا کسی سے نہیں لینا جو لوگ پاکستان سب ریسنٹلی آرہے ہیں میرا ان کو یہی مشرہ ہے کہ آپ نے چائنہ میں آگے کہ کوم پرستی والے کام نہیں کرنے اگر آپ کو کوئی جونیر آپ نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ یار تو جونیر ہے تو باقی ہے چائنہ کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے باپ کے پیسے سے آتا ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ کسی اور کے پیسے سے نہیں آتا تو ہر بندہ اپنے باپ کے پیسے سے آتا ہے تو کوئی بھی بندہ کسی دوسری انسان کے بات نہیں زنگتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے تو یہاں پہ اگر کوئی آپ کا سینیر ہے تو وہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا وہ پاکستان آنے سسنم یہاں پہ نہیں سکتا اگر آپ کسی کے سینیر ہو تو آپ اس کو عزت سے بلاو عزت سے آپ لگ بلاوگے تو جونیر آپ کی رسپیکٹ کر دے گا لیکن اگر آپ اس کو بتمیجی سے بلاوگے اور یہ بولا کہ تو میرا جونیر نا تو ادہ بند کر رہا تو ادہ بند کر رہا تو یہ والی جو چیز ہے یہ کوئی جونیر پر داشت نہیں کرتا کیوں اپنے باپ کے پیسے سے آتا ہے ہر بندہ یہاں پہ اگر آپ کسی کو یہ بولا گے تو میرا جونیر عزت کر میری کوئی بھی نہیں کرتا یہ سینیر کا کام ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے جونیر سے پر عزت کروانے ہیں ہماری ناستی میں یہی والا سین چل رہا ہے زبادستی والا تو اسی وجہ سے مجھے یاد آگیا یار میں یہ ویڈیو بنا دوں ہلکی سے تو جو بھی میرے بھائی اور بہن جو ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں ان لوگوں نے آنکے یہ چیز سب سے پہلے کرنی کہ یہاں پہ آگے کسی سے پنگان لینا لڑائی نہیں کرنی کسی قوم کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کی قوم بری ہے اچھی ہے اور کسی سینیر کو یہ نہیں کہنا اگر آپ لوگ کسی کو عزت دو گے تو ظاہر سے بات ہے اگلا بندہ بھی آپ کو عزت دے گا اگر آپ کسی کو عزت نہیں دو گے تو دوسرا بندہ بھی آپ کو عزت نہیں دے گا یا صدی سے بات ہے میرے پیچھے میرا جنیر آ رہا ہے وہ بھی میری عزت نہیں کرتا تو یہ ہے میری یونسٹی کے سپر سینئر یہ ایٹین بیچ کے ہیں ان کی اس وقت چل رہی ہے انٹرنشیب تو ہماری عزت میں شاید کوئی چھوٹا موڑا مسئلہ ہو گیا تھا کل رات اور اس مسئلے کی سیٹلمنٹ کروانے کے لیے یہ آئے ہیں یہاں پہ ویسے یہ سینئر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ایک مسئلہ ہو گیا تھا اور سینئر اچھے جو ہوں ان کا کام ہوتا ہے کہ جہاں بھی مسئلہ ہو اس کو جا کے سول کروائیں تو مسئلہ جو کل رات ہوا تھا وہ اس کی لیٹیل تو خیر مجھے بھی اتنی نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا لیکن اس طرح سے میں نے سنا ہے کہ کوئی سینئر اور جونئر والا کوئی مسئلہ تھا رسپیکٹ ڈس رسپیکٹ اس ٹائپ کا کوئی سینئر تھا لیکن ڈیٹیل مجھے نہیں بتا اس لیے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا لیکن سینئرز بہی اچھے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں آپ کے کام آتے ہیں اور میرے خیال سے کسی بھی ایسی میں اگر کوئی بھی سینئر ہو تو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کوپریٹیو ہونے چاہیے آپ کا کام کرنے والے ہونے چاہیے یہ ہی چیز ہونے چاہیے یہ جو بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر وسیم اور یہ چائنا بیریکل یونیورسٹی سے سپیشلیزیشن کر رہے ہیں ان کا NLE کلیر ہے اور یہ یہاں پہ میکسیمم آف سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں ہیں NLE پاس کیسے کرنا ہے سٹوڈی کس طرح کرنی ہے آپ کا سٹوڈی بلینڈ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح آپ ایزیلی دا کے پاکستان میں NLE کلیر کر سکتے ہو بہت اچھی پیسنٹلی ہے ان کی اور بہت اچھے انسان ہیں تو یار جیسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے نا کہ میڈیکل یونیورسٹیز میں جو سینئر حضرات ہوتے ہیں وہ آگے یونیورس کا بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ کیا وہ کیا پنگشنگے لیے اور کافی زیادہ تضلیل کرتے ہیں پاکستان کی انسان میں چلتا آتا ہے اور اس چیز کو یہ چیز کا نام دیتا ہے کہ سینئر ہیں آپ کے رسپیکٹ کرو آپ لوگ اس سے سکھو گئے بندہ گھنٹہ بھی نہیں سکتا بھئی اس چیز سے چوتیاپیں سارے کے ساتھ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں سکتا بندہ اس چیز سے یہ صرف ان سے جو چیز ان کے ساتھ ان کے سینئر کر چکے ہوتے ہیں پھر جو نئے جونئر آتے ہیں سینئر کو کیوڑا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز جونئر کے ساتھ کرنی ہے پاکستان میں یہ سینئر بہت چلتا ہے جس کی اپنی بسٹی ہوئی ہوتی ہے پاکستان کے اندھے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میری جونئر آنگے میں نے ان کی بسٹی کرنی ہے تو بیسی کیلئے یہ والا سینئر ہوتا ہے چائنا میں یہ سینئر نہیں ہوتا چائنا میں ریکنگ نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے کسی بنسٹی میں کوئی چیز نہیں چلتی یہاں پر اور یہ چیز مجھے پسند ہے یہاں کی بھائی ہم بچے ہوئے اس چیز سے بندے کی تظلیل نہیں ہوتی بندے کی بستی نہیں ہوتی سینکڑوں لوگ آپ کو دیکھنے والے ہوتے ہیں اگر آپ کی ریکنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے پوری یونسٹری ہوتی ہے پوری یونسٹری کے بندے ہوتے ہیں ایبن کہ آپ کو اکیلے کا ڈپارمنٹ نہیں دیکھ رہا ہوتا آپ کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے آپ کی تظلیل ہو رہی ہوتی ہے اور بعض اگر ایسے کہاں بھی پتا دیتے ہیں کرنے والے جو کہ لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے یہ ریکنگ آل سسٹم ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے اگر پاکستان میں ہے میڈیکل یونسٹری میں تو اس کو بند ہونا چاہیے خیر چائنا کے اندر نہیں ہے اور یہ کافی زیادہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کیونکہ ہماری ریکنگ کبھی نہیں ہوئی خیر اگر کوئی بندہ سینئرز اور جونئرز کی ریسپیکٹ کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو وہ صرف اس چیز سے لگا لے کہ جب کوئی بھی بندہ یونسٹری سے پاس آٹ ہو کے نکلتا ہے ٹھیک ہے کتنے جونئرز ہیں جو اپنے سینئرز کو کنٹیکٹ کرتا ہے کہ یار میری یہاں پہ ہیلپ کر دو یا مجھے آپ سے یہ کام ہے کوئی بھی کنٹیکٹ نہیں کرتا آپ کو اگر ان کے دل میں عزت ہونا یہاں پہ تو وہ کنٹیکٹ کریں جو ان کے دل میں عزت ہے ہی نہیں ان کے دل میں وہ ڈر تھا بس کیا یہ میرا سینئر ہے سینئر سے انہیں بتویزی نہیں کرنی عزت سے بات کرنی ہے اور وہ جو ڈر ہے وہ تین چار سال رہتا ہے اس کے دل میں جب سینئر یونسٹری سے گیا وہ ڈر بھی گیا اس کے بعد وہ کوئی مستیار اس کو تو یہی چیز ہے اگر چائنہ میں آپ لوگ رہتے ہو یونسٹری میں تو یہاں پہ یہ محاملہ چائنہ کو اپنا بھی کلچرہ نا یہ ریکنگ نہیں کرتے اسی لئے یہ لوگ ایک دوسرے کی کافی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ دل سے کرتے ہیں اور ہم لوگ نے بھی یہاں پہ یہی چیز سکھی اگر کسی کی رسپیکٹ کرنی ہے آپ اس کے کام سے کرو تو خیر یہ تھی وہ ایک بات جو میں نے آپ لوگوں کو آج بتانی تھی کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آگر پنگیشنگری لینے کسی سے اور چائنہ میں سروائیف کس طرح سے کرنا ہے باقی جو باتیں وہ انساءاللہ کسی اور کسی لوگ میں کریں گے کیون کے لئے میرے پاس ٹائم سوالا کم ہے گھڑی بھی نہیں ہے میرے پاس ٹائم میرے پاس سوالا کم ہے اور مجھے جانا ہے ایک کام چینیز نے بلایا مجھے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتے ہیں پیچھے ہی سائیکلز گھڑی ہیں اس پہ بھی میں ایک دیں ویڈیو بناوں گا یہ وہ والی سائیکلز ہے جو ہمارے جو ٹیچرز وغیرہ تھے یہاں پاکستانی لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ چائنہ تھی فری تھی سائیکل یہ وہ والی سائیکل ہے لیکن یہ فری وار ہی نہیں ہے انشاءاللہ اس پہ بھی میں کسی ویڈیو بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بھر کس طرح کرتی ہے اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں بات ڈلی ہوئی تھی کہ یہ فری میں ملتی ہے یہ فری میں نہیں ملتی انشاءاللہ آپ اس سے مناقات ہوگی انشاءاللہ نیس ویڈیو میں مجھے اب اجازت دی دی دیئے اللہ حافظ